لیمن کے پودے کی گروت میں اس وقت رکاوٹ پیدا ہوتی ہے جب لیمن کے پودے کے اوپر نکلی ہوئی شاخیں جو ہری بری شاخیں ہوتی ہیں وہ خوشکونا شروع جاتی ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اس کا کیا سلوشن ہے؟ اس پر بات کرتے ہیں اس بات کو سمجھنے سے پہلے ہم نے یہ سمجھنے لیمن کے پودے کے اوپر جو برانچیز نکلتی ہیں جو شاخیں بنتی ہیں وہ کتنے ٹائپ کی ہوتی ہیں یہ برانچیز تین قسم کے ہوتی ہیں پہلی برانچیز وہ ہیں جب پودہ گرو کرتا ہے اس وقت نئی برانچیں نکالتا ہے پھر دوسری برانچیز وہ ہیں جن کی پروننگ کرنی ہوتی ہے پھر تیسری ٹائپ کی جو برانچیز ہیں وہ ہوتی ہیں خوشک یہ تین قسم کے برانچیز ہوتی ہیں ایک برانچیز وہ ہوتی ہیں جو لیمن پلانٹ کی ہائٹ میں اضافہ کرتی ہیں اور دوسری وہ شاخیں ہیں جو پودے کو جھاڑی بنا دیتی ہیں پھر ایک تیسری قسم ہے شاخوں کی جو خوشک ہو چکی ہوتی ہیں یہ قدرتی عمر ہے پودہ اس کے اوپر مختلف قسم کے انسیکٹ نے اٹیک کرنا ہی کرنا ہے جو شاخیں خوشک ہوتی ہیں اس کے پیچھے وجہ ہوتی ہے فنگس کا اٹیک فنگس ایک انسیکٹ ہے جو ٹہنیوں کے اندر گز جاتا ہے خلیاتی دیواروں کو کھاتا ہے پودے کے ٹیشوز کو کھاتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے پودہ دی گئی خاد اور پانی حاصل نہیں کر پاتا جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے پودے کو جب خاد اور پانی نہیں لگتا یا جس پہنی کے اندر خاد پانی کی سرکولیشن رک جاتی ہے اس شاخ کے اوپر کیا چیز نمدار ہوگی وہ ٹہنی وہ شاخ وہ برانچ خوشک ہو جائے گی ایسی ٹہنیاں جو خوشک ٹہنیاں وہ ڈیڈ ہو چکی ہیں وہ دوبارہ نہیں گروہ کر سکتے یہ تو ہوگی نا وجہ اب آجاتے ہیں اس کے سلوشن کی طرف جو شاخیں خوشک ہو چکی ہیں ان کی پرونی کر دیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو برانچیز گرین ہیں یہاں پر آپ غور سے دیکھ سکتے ہیں نئی پتیاں بھی بڑھ رہی ہیں کیونکہ اس شاخ کے اندر اس برانچ کے اندر خاد کی سرکولیشن اچھے طریقے سے ہو رہی ہے جبکہ اس کے ساتھ ہی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل خوشک ہو گئی ہے اس کا مطلب ہے اس برانچ کے اندر فنگس نے اپنی جگہ بنا لی ہے اگر اس موقع پر ہم اسے نہیں کٹیں گے یہی فنگس آگے بڑھے گی اس ساری برانچ کو متاثر کرے گی اس تہنی کے اس شاخ کے پیچھے یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں یہ شاخ جہاں تک گرین ہے اس کے اوپر نئی برانچیز بن رہی ہیں اور جس حصے سے لے کر یہاں سے لے کر اوپر تک آپ غور سے دیکھ سکتے ہیں یہ ساری تہنی خوشک ہو گئی ہے گویا کہ اس کے اندر فنگس کا اٹیک ہو چکا ہے اس کا آسان سا سلوشن ہے یہاں پر ہم اسے کٹ دیں گے اگر نہیں کٹتے تو وہی معاملہ ہوگا اس برانچ کے اندر جو فنگس کے انسیکٹس ہیں وہ آگے بڑھیں گے ہیلتھی شاخ ہے اس کے اندر داخل ہو کے اس کے خلیاتی دیواروں کو کھائیں گے اس کے ٹیشوز کو کھائیں گے اور یہ بھی خوشک ہونا شروع ہو جائے گی جس حصے سے خوشک ہو رہی ہے ایسے رکھ کے ترچہ رکھ کے ایسے کٹ دیں سمپل اس خوشک شاخ کو ترچہ رکھ کے ہم نے یہاں سے کار دیا ترچہ رکھ کے ایک اور برانچ دکھاتا ہوں یہاں پر یہ والی برانچ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل فنگس زدہ ہے اور یہ نیچے والا حصہ پہلے فنگس زدہ ہوا تھا پھر اوپر سے جتنا بھی ہے سارا فنگس زدہ ہو گیا اگر آپ غور سے دیکھیں یہاں پر ہلکے ہلکے سراخ ہیں فنگس اس کے اندر داخل ہوتی ہے پھر پودے کی برانچ کو متاثر کرتی ہے اس کا بھی آسان سا حال ہے اس کے کارنر سے رکھ کے ٹیڑا رکھ کے ایسے کار دیں گے کارنے کے بعد اب سب سے بڑی یہاں پر غلطی کرتے ہیں کارنے کا عمل تو بہت آسان ہے اسے اوپر سے کور نہیں کرتے ایسی چھوڑ دیتے ہیں اوپر دوپ ہوا پانی پڑتا ہے مختلف قسم کے انسیکٹ ان حصوں میں داخل ہو جاتے ہیں جب پرونی کرتے ہیں تب بھی غلطی کرتے ہیں جب فنگس زدہ شاخوں کو کارتے ہیں تب بھی یہ غلطی کرتے ہیں غلطی کیا ہے ایسی کارنے کے چھوڑ دیتے ہیں ایسے کارنے کے نہیں چھوڑنا اگر ایسے ہی چھوڑ دیں گے فنگس دوبارہ سے اٹیک کرے گی اس طرح سارا پودہ خراب ہوتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ کلی ہے کارنے کے جتنی بھی شاخیں ہیں ان کے اوپر لگا دیں اس کے لگانے کا فائدہ کیا ہوگا فنگس اٹیک نہیں کر پائے گی اگر آپ کے پاس کوئی فنگس آئیڈ پاورڈر ہے اس کا پیسٹ بنائیں وہ لگا دیں جیسے ہی ہم پروننگ کرتے ہیں اس وقت بھی ہم نے یہ عمل دوران ہے اور جیسے ہی فنگس زدہ خشک شاخوں کو کارتے ہیں اس وقت بھی یہ عمل دوران ہے دوسرا طریقہ کیا ہے ہر پندرہ دن کے بعد آپ اسفریے کریں گے فنگس آپ کے پودے کے قریب بھی نہیں آئے گی اگر آپ کے لیمن پلانٹ کے اوپر خشک شاخیں ہیں امیڈیٹلی فوراں کٹیں اور کٹنے کے لیے یہ ذہن میں رکھیں تیز کٹر کا استعمال کرنا ہے یہ چھوٹی سی ویڈیو لیمن پلانٹ کے اوپر نکلنے والی خشک شاخوں کے حوالے سے آپ کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک میں شیئر کرنا مت بولیے گا چینل پر پہلی بار ہے چینل کو بھی سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیپٹیشن آپ کو بروقت ملتا رہے